اسلام علیکم سٹوڈانٹس آج ہمارے پاس جو ٹوپک ہے وہ ہمارے پاس کلاس ٹین کا چپٹر نمبر ٹو کی ایکسرسائز سیکس ہے اس کے اندر اس نے اپتا ہے write a program that swap the values of two integer variables without help of any third variable اس کے اندر ہم نے دو integer variables لینے ہیں اور ان کو جو value ہوگی پہلے variable کے value ہوگی وہ دوسرے کو دے دنیا اور جو دوسرے variable کے value ہوگی پہلے کو دے دنیا ہے لیکن اس کے اندر ہم نے دو variables use کرنے میں تیسرے کوئی نہیں بیچ میں اس لیں تو اس کا کوٹ جو ہمارے پاس برائیں گا وہ کچھ اس طرح سے ہوگا کہ ہیشٹیک اندر ہمارے پاس برائیں گا وہ کچھ اس طرح سے ہوگا کہ ہیشٹیک اندر میں نے اپنے طرف سے دو values لینے ہیں a کو 20 initialize کر دیا اور b کے لئے 10 کو initialize کر دیا اب اس کے اندر آپ لوگ اپنی مجھے سے بھی values لے سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے بعد printf before swapping a is equal to percent d percent d مارے پاس format specify رہا ہے integer type variable کے لئے اس کے بعد backslash t یہ مارے پاس آگے escape sequence اس کے بعد b is equal to percent d اب اس کے اندر ہمارے پاس وہ values جائیں گی جو swap ہونے سے پہلے جو ان کے original value ہیں ٹھیک ہے اب ہم نے variables کو جسی variables کی جو values ان کو swap کرنا ہے سب سے پہلے ہم نے کیا a is equal to a plus b اب یہاں پر a کی value 20 ہے اور b کی value 10 ہے جب a کی value 20 اور b کی value 10 آپس میں add ہوگی تو وہ ہو جائے گا 30 اب a کی جو current value ہے وہ مارے پاس آگے 30 یہ آگے میں نے comments میں لکھ دیا اب آپ کو پتہ comments مارے پاس print form میں نہیں ہاتی یہ صرف سمجھانے کے لئے ہوتا ہے ٹھیک ہے اب اس کے بعد b is equal to a minus b اب یہاں پہ جو b is equal to a minus b کے اندر a ہے یہاں پر a 20 نہیں use ہوگا اور a 30 use ہوگا کیونکہ 20 جو a کی وہ کانی value ہے اب جو current value a کی وہ 30 ہے اس ویسے یہاں پہ 30 use ہوگا اب 30 میں سے b کی value جو 10 ہے وہ minus کرنی ہے تو b کی value مارے پاس آگے گے 20 30 minus 10 is equal to 20 اب a کی value مارے پاس چل رہی ہے 30 اور b کی value مارے پاس چل رہی ہے 20 ٹھیک ہے اب اس کے بعد last پہ a is equal to a minus b اب یہاں پہ جو a is equal to a minus b کے اندر جب a minus b والا a ہے اس کے اندر a کی value مارے پاس آگے 30 جو مارے پاس currently چل رہی ہے اور b کی جو current value چل رہی ہے مارے پاس 20 اب a minus b کیا تو 30 minus 20 is equal to 10 اب b کی جو مارے پاس current value مارے پاس 20 ہوگی ہے اور a کی جو current value مارے پاس 10 ہوگی ہے ٹھیک ہے اب last پہ printf after swapping a is equal to %d b is equal to %d اس کے بعد a b کم نیوز جنس ہے format specify رہا ان کے جگہ a b کی values پہتے ہیں اب اس کو run کر کے دیکھتے ہیں کہ مارے پاس پروگرام چلے گا کس طرح اب before swapping جو تھا مارے پاس a کی value 20 تھی اور b کی value 10 تھی اب swap کرنے کے بعد مارے پاس a کی value 10 آگیا اور b کی value 20 آگیا تو یہ مارے تھا آج کا پروگرام